اے آروائی کی جانب سے ایک نیا ڈراما راہِ عشق میں لانچ ہونے کے تیاریوں میں مشغول ہے سکرپٹ تیار ہے ڈرامے کی کاسٹ میں آزان سمی خان اور قوم المیر کو مرکزی کرداروں کے لیے چنا گیا ہے یہ دونوں پہلی مرتبہ جڑی میں ایک ساتھ دیکھے جا سکیں گے بزاہر تو دونوں کی جوڑی بہتر محسوس ہوتی ہے باقی ڈرامے کے بعد یہ حتمی رائے دی جا سکے گی کہ ان دونوں کی کیمسٹری کس حد تک کامیاب رہی ادھاکاری کے لحاظ سے یہ سب جانتے ہیں کہ دونوں ہی ادھاکاری کے میدان میں اتنے طاق نہیں کہ آنے والے ڈرامے کو رینکنگ دلوا سکیں بہرحال ڈرامے کی کہانی محبت پر بیزد ہے جو مزید کہانیوں کو جنندیتی دکھائی دے گی ڈائریکٹر آف ڈراما احمد بٹی ہیں جبکہ آئی ڈی ایم پروڈکشن کے بینر تلے سے بنے آ جا رہا ہے اس کی شوٹنگ شروع ہو چکی ہے اور امیت کی جاری ہے کہ یہ ڈراما سیریل جو 34 اقصاد پر مشتمل ہو سکتا ہے فروری 2025 کے آخری ہفتے تک دیکھنے کو مل سکے راہش کی تفصیلات بتاتی ہیں کہ یہ ڈراما پہلے پگلی کے نام سے آنا تھا جس میں یومنہ زیدی اور حمزہ باس کو ڈراما میکر نے کاسٹ کیا تھا پگلی ڈرامے کی بازگشت ایک سال سے جاری تھی اب این وقت پر اس کے تمام ترحالات بدل دیے گئے ہیں این ممکن ہے کہ یومنہ زیدی اور حمزہ باس کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے ایسا کیا گیا ہو بہرحال سپورٹنگ کاسٹ کے لئے کچھ انتظار کرنا ہوگا جو زیر اغار ہے قوم المیر جو ان دنوں عشق ہوا میں مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں اس ڈرامے کو بھی سائن کر چکی ہیں جبکہ ازان سمی خان بھی اس ڈرامے کو کرنے میں اپنی سنجیدگی ظاہر کرتے دکھائی دیتے ہیں